اپنے آپ کو پترکار بتانا دھانا پر بھاری کو نہیں آیا راز بنا بیاج کے پترکاروں پر برسائے لاتھی ڈنڈی گوالیزلی کے پترکاروں سے دھتیا پلس نے کی بربرتہ سمار پیٹ گوالیر سے دھتیا ادگوا موسی کی گھر جاتے وقت چاکنی پوائنٹ پر بیرہمی سے ہوئی مار پیٹ شیوم ورمار پترکار انپ چوہان سے ہوئی مار پیٹ دھانا پر بھاری آشدو شرمہ سٹاف نے پترکاروں کو دھانا پریسے ملاد گھوسوں سے پیتا شیوم ورمار مار پیٹ سے ہوا گھائر دھانا پر بھاری نے پترکاروں کے موٹر سائیکل بھی کی زبط گاڑی پر کی کاروائی پترکاروں نے دھانا پر بھاری پر کاروائی کی دھتیا ایس پی سے کی مانگ بڑا سوال کے پترکار پولیس کی مار پیٹ کا شکار ہوتے رہیں گے کیا کر رہا ہے پولیس کا ورشت نیدرت پولو تھار پہ میکنے گاہوں نے اجان پلو تھار پہ میکنے مال Rock Brother پہ میری نونیرا گاہوں میں میری گونسی کا دھیان تبا تھا وہاں پر میں گیا ہویا تھا پہ بالو تھار کے پاس میرے نونیرا گاؤں ہیں وہاں پہ میں گیا ہویا تھا وہاں پہ جو پلو تھر چرائیا ہے وہاں پہ پہ پولیس کے کچھ شارک شکر تکھڑے ہوئے تھا ادھگوا تھانا ہے پولیس کے وہاں پہ انہوں نے ہماری لے ہمیں گاڑی روکی میری گاڑی روکی میرے ساتھ ایک دوست مراہب چوہان وہی پترکار ہے ہم دونا وہاں پر رکھے اور ہم نے ہم سے پوچھا بھی ہم نے اپنے گاڑی کا کاغت دکھائے گاڑی کا دکھائے ہم نے گاڑی کا جاہب ہم نے کامپیٹ کا گاڑت ہے ہمارے پاس میں جو ہمارے چینل کے کیمرا تھے وہ ہم نے اپنے کیمرا تھے ہمارے پاس پائزی کاٹی دوانو چیزیں دیں اس کے بعد ہم نے ان کو بتایا کہ ہم پترکار ہیں سر ہماری ایسی ایسی استیتی ہوئی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم نے کوئی آنے کے لیے کوئی شوق نہیں تھا اس کے بعد کوئی ایک آرکسک ہے کوئی ہم اس کا نام نہیں آنتے ہوگا اس کی بردی پہ بھی نام پلیٹ نہیں تھی آ کے اس نے سیدھے انوک چوہان میں چاٹا مارا جس کا میں نے بھروت کیا اپنے کیمرے ہم نے کیمرے نکالنے کوئیش کری میں نے موبائل سے ریکارڈنگ کوئیش کری تو انہوں نے ہمارے موبائل ہمارے چھینڈی دونوں کے اور موبائل چھینڈنے کے بعد ہمارے کیمرے چھینڈے کیمرے کار انہوں نے نکالے ہمارے آئے سیاں پھیک دی روڑوں پر اٹھا کے اور مجھے شوہم اپنی گاڑیوں اڑھایا تھانے کی گاڑی تھی بلے رو اس میں مجھے بٹھایا چار ارکچک ایک تھانہ پھر بھاری آسود شرما اور ڈرائیوار وہ بیٹھے ہوئے تھے میرے بال پکڑ کے مجھے اتنا برا مارا ہے اتنی بہرامی سے مارا مجھے تھانے تک جو چورایا پڑو تھا چورایا سے رہے تک تین کلومیٹر کا تھانہ پڑتا ہے وہ تین کلومیٹر تک بیچھے مارتے ہوئے لے گئے تھانہ پھر بھار مجھے لاتوں سے مارا ڈنڈوں سے مارا مجھے اس کے بعد تھانہ پر بھاری آسود شرما کے چیمبر اس کے اندر لیا کر مجھے کم سے کم پانچ سے چھے پولیس پڑتے ہیں انہوں نے پٹوں سے مارا ہے میری پوری پورا شریر میرا بھی تک کمپنے میں بیٹھا ہوا ہے مرد اتنا برا مجھے مارا ہے جب میں پھر اس کے بعد ہمارا میڈکل کر آیا ہے میڈکل ہمارا ایسا میڈکل ہوا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں گئے میرا کے بعد میرا نام لکھا میری پتاجی کا نام لکھا اور مرد لکھی اور میرا میڈکل ہو گیا وہاں سے مجھے پتا پڑا کہ میرے میڈکل میں انہوں نے ایلکوہول ثابت کر دیا ایلکوہول کے بعد انہوں نے ہمارا سامنے مارپٹ کری اور ہم سے یہ بولا کہ اگر تم نے کسی کو سوچنا دی انہوں نے ہمارے بارے پتا کیا گولر میں کہ یہاں پترکار ہے یا نہیں تو وہاں نے پتا کیا تو واقعی میں ان لوگوں تھوڑا لگا کہ یہ واقعی پترکار ہے اچھے لوگ ہیں پھر وہاں نے ہم کو چھوڑا لیکن اس کے بعد میری گاری تھی ہو میرے فرینڈ کی جو گاری تھی اس پر وہاں نے ایک سو پچھا ہی قائم ہی کر دی ہے وہ ہماری گاری تھی تھانے کا تجابت ہے اب ہم لوگ اپنی موسیقیہ پر رکھے ہوئے ہیں اب ہمیں ڈر اس چیز کا ہے کہ ہم تھانے نہیں جا سکتے کسی کا سکتہ نہیں کر سکتے کوکی وہاں پہ ٹی آئی جو آشتر شرما ہے اس نے کوئی گاؤں کی لڑکی بلا لیتی ہمارے لیے تو تینو چھتر کا مقدمہ قائم کرانے کے لیے ہمارے پر کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد ہمارے بیہوار پہ دارو بھر دی تھی ایک آرک شکر نے دارو کی چودش ٹوئی کامی کریں گے ایک کوئی دینار روڑ پہ کوئی ٹول پکڑتا ہے وہاں اس طریقے بیہوار ہمارے ساتھ پترکاروں کے ساتھ اس طریقے پہ دتیا پولیس نے کیا جہاں کہ اگر بات کیا ہے گرہ منتری جو خود سویم ایتھاری بیدھان سوا کے اب بات جنتا کہ پترکار کس طریقے سرکشت مانکہ میں اپنی آج جو گرہ منتری اس ہے ان سے میں نیویدان چاہوں گا کہ مجھے سرکشت آئیے میں جانے بہت خطرہ ہے میں گوالے پہنچا تو کیسے مجھے سرکشت آئیے میں یہاں بہت ڈرہ بہت ڈرہ بہت ڈرہ بہت ڈرہ ہوا ہوں